اسلام علیکم ٹوڈےیویویل سٹارٹ آر ٹوپک دینسٹی ٹوپک نمبر 7.2 اور ہے پیج نمبر 147 دینسٹی کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ایک سبسٹانس کی ایک مٹیریل کی پروپرٹی ہوتی ہے اکثر ہم لوگ کچھ مٹیریل کو آپس میں اس طرح سے کمپیر کرتے ہیں کہ ایک مٹیریل جو ہے وہ زیادہ ہیویر ہے اور دوسرا لائٹر ہے یا پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مٹیریل جو ہے وہ زیادہ گاڑا ہے اور دوسرا اتنا گاڑا نہیں ہے پتلہ تو بیسکلی وہ چیز اس کی تھکنیس نہیں ہوتی اس کا گاڑاپن اور وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے اس material کی density تو اسے کس طرح سے define کیا جاتا ہے density of a substance is defined as its mass per unit volume density کو calculate کرنے کے لیے mass کو اس کے volume پر divide کر دیں mass جتنا وہ kilogramز میں ہوگا وہ کوئی بھی اور جو volume ہے volume means اس کی length breadth اور اس کی width کو divide کر کے ہم لوگ جو volume find کرتے ہیں مطلب کسی بھی جگہ پر اگر کتنے kg's mass پڑا ہوا ہے تو اس نے کتنا volume گھیرا ہوا ہے وہ اس کی density calculate کر کے بتائے گا تو اس کا فارمولا ہوا density is equal to mass of a substance divided by volume of that substance ایسا unit of the density is kilogram per cubic meter kg m minus 3 ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا اس کا unit اس کے بعد we can calculate the density of material ہم کسی بھی material کے density find کر سکتے ہیں if we know its mass and volume اگر ہمیں اس کا mass اور volume پتا ہو اور اس کے بعد آگے اس نے یہاں پر اس جگہ پر water کی density calculate کر کے بتائی بھی ہے اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ایک لیٹر پانی ہے تو اس ایک لیٹر جو پانی ہے اس وقت اس کا جو volume ہوگا وہ 10 raise to power minus 3 meter cube کے ہوگا ایک لیٹر پانی ہم نے اگر کسی کنٹینر میں ڈالا ہوا ہے تو اس وقت اس کا volume 10 power minus 3 meter cube کے اقوال ہوتا ہے یہ fix ہے آپ یاد کریں اور اگر 5 لیٹر پانی ہو ہمارے پاس تو 5 into 10 raise to power minus 3 meter cube کے اقوال اس کا volume ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس نے کیا کہا کہ ہمارے پاس 5 لیٹر پانی ہے مطلب mass اس کا 5 kg ہے اور volume جو اس نے لیا ہوا ہے وہ 5 into 10 raise to power minus 3 ہے تو 5 kg کو اس نے 5 into 10 raise to power minus 3 meter cube پہ ڈیوائیڈ کر دیا تو 1000 kg پر meter cube water کی density آگئی جو کہ fix value ہے اس کو آپ نے ایسے ہی سب کچھ زبانی یاد کرنا ہے کہ آگے پیچھے نہیں ہوتا اور نیچے اس کے اس یلو باکس میں اس نے بتایا کہ density جو ہے وہ mass by volume کے equal ہوتی ہے اگر ہم نے density given ہو ہمیں اور volume given ہو ہم نے mass find کرنا ہو تو cross multiplication کریں گے mass equals density into volume ہو جائے گا اور volume جو ہے وہ mass divided by density کے equal ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ کچھ useful information ہے جہاں پہ اس نے آپ کو کچھ fix values دی ہوئی ہیں یہ آپ نے ایسے یاد کرنا ہے کہ 1 meter cube میں جو ہے وہ 1000 liter کے وہ equal ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 liter جو ہے 10 raise to power minus 3 meter cube کے ہوتا ہے 1 centimeter cube equal to 10 power minus 6 meter cube کے 1000 kg پر meter cube 1 gram پر meter cube کے equal ہوتا ہے یہ values آپ نے زبانی یاد کرنی ہے اس کے بعد آگے دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ information جو ہے pink box میں اس کو پڑھتے ہیں اس information میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں اس نے بتایا earth's atmosphere extend upward about few hundred kilometers with continuously decreasing density کہ زمین سے اگر ہم اوپر کی طرف جاتے جائیں تو زمین سے اوپر کی طرف کا جو atmosphere ہے وہ کئی سو کلومیٹر تک جو ہے وہ پھیلا ہو ہے اور اوپر اوپر جیسے جیسے جاتے جائیں گے ویسے ویسے density جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی nearly half of its mass is between sea level and 10 km تقریباً اس کا آدھا mass جو ہے of its mass is between sea level and 10 km وہ sea level sea level کو usually ہم earth's surface consider کرتے ہیں earth's surface تقریباً 10 km اوپر تک جو ہے وہ ہمارے atmosphere کا زیادہ سے زیادہ volume ہے up to 30 km from the sea level continues about 99% of the mass of the atmosphere اور sea level سے 30 km above تک جو mass 99% ہوتا ہے atmosphere کا the air becomes thinner and thinner as we go up اس سے اوپر ہم جیسے 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 جاتے جائیں گے air جو ہے وہ thinner اور thinner ہوتی جائے گی مطلب اس کی density جو ہے ہمارے پاس کم ہوتی جائے گی اس کے بعد یہ example ہے example کو پڑھ لیتے ہیں example number 7.1 the mass of 200 cm cube of a stone is 500 gram 5 its density mass جو ہے یہاں 500 grams میں given ہے volume جو ہے ہمارا 200 cm cube میں force acting normally per unit area on the surface of our body is called pressure کسی بھی body پہ pressure کس طرح سے create کیا جاتا ہے اگر ہم لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ force exert کریں اس کے area کے اوپر تو وہ جو ہے ہمارے پاس pressure کہلاتا ہے کوئی بھی body ہے آپ ایک book لے لی ہے آپ book کے اوپر زور انگلی رکھ پرس کر رہی پھار رہی ہے یا انگلی وں سے پھار رہی ہیں آپ اسے دبا رہی ہیں آپ اس بلون کے area پہ اپنا انگلی سے force exert کر رہی ہیں جسے ہم pressure کہیں گے تو pressure کا formula ہے this is force per unit area pressure is equal to f by a چونکہ force کا unit جو ہے وو newton ہوتا ہے اور area جو ہے وہ meter square میں calculate کیا جاتا ہے تو pressure is a scalar quantity the unit of the pressure is newton meter per square also called pascal to newton meter per square کو ہم pascal بھی کہتے ہیں pascal بھی جو ہے وو pressure کا unit ہے اور یہ newton meter per square کے equal آتا ہے اس کے بعد atmospheric pressure کی بات آگئی اس کو سمجھتے ہیں کہ atmospheric pressure کیا ہوتا ہے جو atmosphere ہمارے اوپر pressure لگاتی ہے atmospheric pressure کہلاتا ہے the earth is surrounded by a cover of air called atmosphere ہماری زمین جو ہے وہ ہماری جو زمین ہے وہ air کے cover سے غلاف سے گھری ہوئی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم atmosphere کہتے ہیں it extends to a few hundred kilometers above the sea level اور یہ sea level یعنی earth کی surface کو ہم sea level consider کیا جاتا ہے اور اسے sea level ہی کہتے ہیں کہ یہ sea level سے تقریبا 100 km اوپر تک جو ایک air ہے اس کا غلاف ہے جو زمین کے اردگرد پھیلا ہوا ہے just as certain sea creatures live at the bottom of the ocean we live at the bottom of the huge ocean of the air اس نے کہا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے نیچے سمندر کی چیزیں رہتی ہیں مچھلیاں اور وہ چیزیں بالکل اسی طرح سے ہم لوگ بھی bottom میں رہ رہ ہیں ایک سمندر کے اور وہ سمندر کون سا وہ air کا سمندر ہے ہم اس کے bottom میں رہ 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 ہیں air is a mixture of gases the density of the air in the atmosphere is not uniform atmosphere میں ہر جگہ پہ air کی density ایک جیسی نہیں ہوتی it decreases continuously as we go up جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جاتے ہیں اس کی جو density ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے یہ short کے لیے ہم سارے prepare کرنے ہیں جتنا بھی آج ہم نے پڑھا ہے اس کو short کے لیے prepare کرنے atmosphere density pressure جب بھی اس کو define کرنے کے لیے آئے گا اس کا formula اور ساتھ میں ضرور لکھنا ہے اور جو numerical number 7.1 example number 7.1 ہے this is very important mcq